کیا سپنا ہے؟ ایک بڑا بینس مین بننے گا ٹیچنگ کرنی تھی ٹیچنگ کرنے گا ٹیچر بننے گا سب پڑھے کسر بڑا آدمی بننا چاہتے تھے بس کورونا مہاماری اور اس کے بعد فیلی بیروزگاری کا اثر اب بچوں کی پڑھائی پر بھی دکھنے لگا ہے ماں باپ سے سی بی ای سی نے دسوی اور باروی کی پرکشہ کے لیے فیس مانگی ہے لاچار گھر والوں کو اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا آئے کہ بیروزگاری کے دور میں وفیس کہاں سے جھٹائیں نیو فٹلک سمجھ آتا روی کوشن نے دلی میں مدنپور خادر میں رہنے والے بچوں اور ان کے ماتا پیدا سے بات کی پرونی بھی لگ گئی تھی گیارہ سال سے سکول پڑھ رہی تھی اور لگا ابھی چھوٹ جائے گا میں نے جیسے بولا تھا بولا کہ مجھے ٹیسی نکال لو اپنی یا تو فیس بھر دو بس اتنا ہی بولا تھا کہ میں نے یہاں کی پرستیتی بہت ناجک ہے لوگ مزدوری کرتے ہیں کوٹھیوں میں کام کرتی ہیں اور بیلداری کام کرتے ہیں ان کو کیا نام سے لوگ ڈاؤن لگنے کی وجہ سے وہ سارے گھر پہ بیٹھ گئے ان کی بچوں کی پرستیتی ان کی جندگی خراب ہونے لگی کیونکہ اسکول میں ٹیچر یہی کہتی ہے فیس لاؤ فیس نہیں لاؤ گئے تو میں نام کٹ کے کسی ہاتھ میں دے دوں گی اب بچے بیچارے ڈر جاتے ہیں کوئی جاتے بھی ہیں کوئی نہیں بھی جاتے ہیں اور کسی کسی کی ماہوں نے تو کرجا لیا دس روپیہ سیکڑا جو کی فیس بھر بھی دی بیچاری لوگوں نے مگر ہم لوگوں نے تو نہیں بھرا ہمارا تو لینے کا کہیں جریہ نہیں ہے کہا کہ آپ کئی سے ہی فیس ارجیسٹ کر کے ہمیں دو ہمیں چاہیے مطلب کیسے نہیں کیسے کر کے دو مطلب انہیں تکلیف نہیں پتا ہوں مطلب انہیں تکلیف نہیں سمجھ رہی کہ ہماری کیا تکلیف ہے ہالت کیا کنڈیشن کیا چلی ہے آپ لوگوں نے بتایا ہونے کی لوگ ڈاؤن ہے اس کے بعد کام نہیں ہاں سر بتایا تھا تو انہوں نے کہا کہ ارجیسٹ کر کے دو مینج کر کے دو پاپا نے بولا تو میں ہم کو بولو ایک مہینی رک جائے میں ہم رکنا نہیں چاہتی تھی میں ہم نے ڈیٹ دی تھی چوبیس تاریک تک ہی بھرو فیس تو ممی نے لا کے دی کچھ دنوں پہلے ہی انٹی سے پرس کرزہ لیا ابھی دیا نہیں ہے دیکھتے ہیں کچھ دنوں میں دے ہی دیں گے پاپا اب اسکول والے تو بولے جو فیس بھرو ہمیں نہیں پتا کہ ہی سے بھی لیکن بھرو نہیں بھرو تو اپنا بچے کو پھر اوپن سپڑ رہا ہو یہ بولے تھے ہمارا بھی بچہ دسمی میں ہے میں تو کیسے بھی کر کے بھر دیا لیکن اوروں کے جو پریسانی ہیں اور بچے جو نہیں بھر پا رہے وہ بچے کو بھوشی خراب ہوگی میرے پڑھائی چولے جائے گھر کی کنڈیشن خراب ہو جائے گی میرے بھوشی خراب ہو جائے گا میرے فیوچر مطلب ختری میں آ جائے گا سر ایسے کچھ لگا میرا تو کہیں سے نہیں ہو پا رہے تھے جو کسی سے مدد بھی لوں تو کوئی بنا کر رہے تھے ریستے دار میں بھی مانگو وہ بھی منا کر رہے تھے پھر آگے ڈر لگتے آگے ہم کہاں سے کر پائیں گے کیونکہ ہمارے تو کچھ ہے نہیں آگے پیچھے میڈم ڈاڑتی ہے وہ کہتی ہے میں نام کار دوں گے تو بچے ڈر کے مارے جو ہے جاتے نہیں ہیں اب جب نام ہی کار دیں گے تو بچے کیا پڑھیں گے تو ان کی پڑھائی چھوٹ سکتی ہے سر اب بہتوں کے گھر میں دیکھیں ان لائن پڑھائی ہو رہی موبائل نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے تو موبائل کہاں سے آئے گا تو اس وجہ سے بچوں کے اوپر تھوڑا جور دیا جائے دیکھا جائے ان کا بھبی سے صدارہ جائے میری طرف سے تو یہی ریکویسٹ ہے دیکھیں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سکول میں بچے جاتے ہیں وہ سارے ہی جو کمجور ورگ سے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور جس کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول پہ بھیجتا ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ شیڈول کارش شیڈول ٹرائیب او بی سی اور جو بہت ہی اتی گریب ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سکول میں جو ایجوکیشن ہے وہ ٹوٹلی فری ہوتے ہیں اور جب ایجوکیشن فری ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکزام کا کرچہ اگر ان کو پیپر دینا ہے تو پیپر وغیرہ رائٹنگ میٹیریل یہ سارا کچھ رائٹ ٹو ایجوکیشن میں آتا ہے تو اس اگر اس اینگل سے ہم دیکھیں تو جو سکول کی سی بی ایسی کی جو فیس ہے ایس آمینیشن فیس ہے یا ریجیسٹیشن فیس ہے وہ مک تو نہیں چاہے دو ہزار انیس بیس کے اندر بیس مستو کیونکہ الیکشن تھے اسیم لی کے دلی کے اس لیے دلی سرکار نے بچوں کی جو فیس تھی وہ سی بی ایسی کی دیدی اس کے بات جب دو جار دو جار بیس اور اکیس کی بات آئی اور جب ریلی پینڈیمیک اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ جانتے ہیں کی کیا حالت اچھے اچھے لوگوں کی کیسی حالت ہے بڑے بڑے اچھے اچھے جو میڈل کلاس کے لوگ بھی تھے ان کی بہت سارے لوگوں کی نوکریہ چلی گئی تو اس بیچ میں لازٹ ٹیر میں بہت کرائیسی ہوئے بہت شور شرابہ ہوا بچوں کا انہوں نے برابر مانگا کہ سی بی ایسی جو ہے وہ ایکزیمٹ کرے نہیں ایکزیمٹ کرتی تو دلی سرکار نے جیسے انیس بیس میں دیا تھا بی سی بی سی بیس میں بھی پیسے دے دے سرکار ہے نا ایجوکیشن کا جو پرائیمری رسپونسیبیلیٹی ہے وہ سرکار کے اوپر ہے ہم لوگوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک بھی یہ لڑائی لڑی لیکن انہوں نے کہا کہ یہی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے اور دلی سرکار نے اور سی بی ایسی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نہیں دیں گے اب سوال یہ ہے کہ دو ہزار بی سکیس میں دلی سرکار نے کورٹ میں یہ کہا کہ ہمارا ریوینیو کم ہو گیا اس لیے ہم یہ پیسہ دے نہیں سکتے اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک سو چھے کروڑ کے قریب پڑتا ہے اگزامینیشن پیس جہاں تک ریوینیو کی بات ہے ابھی کئی ہزار روپیا تو ان کو کروڑ جو ایکسائز تھا شرابوں کی دکان جو انہوں نے بیٹس کری ہیں اس میں خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہزار کروڑ سے بھی زیادہ ایکسٹرا آگیا ہے جی ایس ٹی بھی ان کے پاس زیادہ آگئی ہے دوسری جگہوں سے بھی ان کے پاس پیسہ آیا ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے بہت سارے کھرچے کیونکہ سکول بند رہے تو بہت سارے کھرچے بھی ان کے پاس دیئے وہ پیسے بھی ان کے ٹیچر کی ٹریننگ کے پیسے بچ گئے ان کے پاس تو پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اچھا شکتی ہے یا اس وقت کیونکہ الیکشن نہیں ہے انیس بیس میں الیکشن تھے تو اس لیے وہ سرکار جو ہے دلی سرکار اس پر کھرچ نہیں کرنا چاہتی تو مجھے لگتا ہے یہ بہت گلت ہے اور اس سے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے بچے ہو سکتا ہے کہ ان کی سکشہ سے وہ ونچت ہو جائیں اور ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ادھیکتر جو ہے نا وہ لڑکیاں ہیں دلی کے گورنمنٹ سکول میں لڑکیاں جادہ ہیں لڑکے کم ہیں تو جب ہم لڑکیوں کے بات کرتے ہیں کہ یہ بڑھیں گی تو دیج بڑھے گا تو ان کی سمجھ کیا ہے سرکار کے تو مجھے لگتا ہے کہ دلی سالے تو سی بیسی کو ٹوٹلی ایکزمٹ کرنا چاہیے ابھی انہوں نے کوویڈ کے جو کوویڈ میں جن کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں ایکزمٹ کیا ہے تو کیا کہتے ہیں وہ جس کا پتا جی کی ڈیتھ ہو جائے گی اسی کو دیں گے جو پتا جی جندہ اس کے نہیں دیں گے یہ کیا فیلوسفی ہے سبی کو دینا چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر سی بیسی نہیں کابو میں آ رہی تو دلی سرکار کے بعد پیسے کی کوئی دکھت نہیں اور کچھ تنا پروپوگنڈا کرتے ہیں کروڑوں روپیا ایڈورٹائزمنٹس کے اوپر خرج کرتے ہیں جو انیسیسری ہیں ٹوٹل تو مجھے لگتا ہے کہ دلی سرکار کو سب بچوں کو دینا چاہیے ایک بہت بڑی رہات ہے اور ان کے رائٹ ٹو ایڈوکیشن جو فنڈامینٹل رائٹ ہے اس کا حصہ بھی آئی ہے